اسلام علیکم تمام خواتین و حضرات اور میرے عزیز طلبہ طلبات میں امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے آج کے یہ لیکچر ان تمام سٹوڈنٹس کے لئے بڑی اہمیت کا حامل ہے جو اس ٹائم افواج پاکستان جائن کرنا چاہتے ہیں انیشل ٹیسٹ اور آئی ایس بی کی تیاری کر رہے ہیں ان تمام سٹوڈنٹس کو چاہیے کہ اس لیکچر کو سٹارٹ سے لے کے اند تک سنیں اس لیکچر میں آپ کو بہت سی معلومات دی جائیں گی اور جن سٹوڈنٹ نے ابھی تک میرے نوٹس نہیں مگوائے اس نمبر پہ 0331-6961 پہ حرابتہ کر سکتے ہیں اور میرے نوٹس مگوائے سکتے ہیں مجھے کال کریں یا ویٹس ایپ کریں اور جو اس ٹوڈنٹ ابھی تک میرے ویٹس ایپ گروپ کا حصہ نہیں ہے تو اسی نمبر پہ 03239161961 پہ مجھے اپنا نام اور شہر کا نام سٹی کا نام لکھ کے ویٹس ایپ کریں میں آپ کو لنکس سینڈ کروں گا اپنے ویٹس ایپ گروپ کا باقی میسیجز کروں گا کہ کیسے آپ نے نوٹس مگوانے ہیں کیا آپ پرائز این نوٹس کی تو انشاءال آپ کو فائدہ ہوگا انیشل ٹیسٹ پی ایم اے وان فوڈ سیون لانگ کورس کی لاس ڈیٹ ریجسٹریشن کی 6 نمبر 2020 ہے تو جن سٹوڈنٹ نے ابھی تک ریجسٹریشن نہیں کروائی تو ابھی ان کو چاہیے کہ اپنے آپ کو ریجسٹر کروائیں اگر ان کے مارکس 60% ہیں فیسی فی یا اس ایکول جو بھی آپ کے پاس ڈپلومہ مغیر ہے تو وہ تمام سٹوڈنٹ جن کا تعلق ایسے ایریاز سے ہیں جیسے ٹریبل ڈسٹرکس ہو گئے نیلم ازاد جمہو کشمیر سے جس کا تعلق ہے اس کے علاوہ گلگی بلدستان سے بلوچستان سے اور اس طرح کے دیگر ایریاز ہیں کچھ تو 55% اگر آپ کے نمبر ہیں پھر بھی آپ الیجیبل ہیں لیکن شرط یہ ہے کہ آپ نے جب اپلائی کریں گے تو انشاءاللہ طرح آپ کو پھر ڈیٹ مل جائے گی ٹیسٹ کی اور ٹائم دیے جائے گا تو آپ نے اسی ڈیٹ کو اسی ٹیم پر پہنچ کے آن لائن ٹیسٹ میں اپیر ہونا ہے سب سے پہلے آپ کا وربل اور نان وربل انٹیلیجن ٹیسٹ ہوگا وربل کے ٹوٹل جو کوئیسنز ہوں گے آن لائن ٹیسٹ میں وہ ٹوٹل ہوں گے جو آپ سے پوچھ جائیں گے وہ ایٹی فور ہوں گے اور نان وربل کے سکسٹی فور ہوں گے ٹوٹل جو کوئیسنز ہوں گے دونوں کی ملا کے وان فورٹی ایٹ ہوں گے جس میں سکسٹی فائی پرنٹ آپ نے کریکٹ آنسر دینے ہے یعنی کہ نانٹی فائی پرنٹ تب آپ پاس کنسیڈر ہوں گے اس کے لئے جو اکیڈیمک پورسن ہے ٹوٹل ففٹی کوئیسنز ہوں گے اور اس میں جنرل نالج اسلامی سٹیڈی میرس انگلیش پاکستان افیض کے حوالے سے صحیح اچھے تھے کسی بیٹا آپ نے پرپیر کرنے آپ کو اور اسی لئے میں کہتا ہوں جو نوٹس ہیں میرے جو پڑھتا ہے کمیاب ہو جاتا ہے تو ضرور یہ نوٹس مگوالے میں آپ کو بھی شو کروں گا یہ نوٹس کے کیسے نوٹس ہیں اس کے بعد آپ نے ویڈیو دیکھنی ہے انشاءاللہ آپ کو بہت سی دیگر ملومات ملنے والی ہیں جو یقین آپ کی علمی کمی کو پورک کریں گی جی سٹیڈن ابھی میں آپ کو شو کرائے لگوں اپنے جو نوٹس ہیں انیشل ٹیسٹ کے اور اسی بی کے تو یہ بیٹا ضرور مگوائیے تاکہ آپ کو فائدہ پہنچے اور جن سٹیڈن نے یہ نوٹس مگوائے ہیں الحمدللہ وہ سٹیڈن کمیابی سے ہم کنار ہو رہے ہیں جی بیٹا یہ بیسیکلی دو بکلٹس ہیں ایک آئی ایسی بی کے نوٹس ہیں نمبر لکھا ہوئے اس نمبر پیکال کرسکتے جو پہلے میں لکھوا ہے اور دوسرے ہیں نان جو آئی ایسی بی دوسرے انیشل ٹیسٹ کے نوٹس ہیں ٹھیک ہے ابھی ہم چیک کرتے ہیں چیک لسٹ آپ کے سامنے ہے ٹھیک ہے اس کو جب اپن کرتے ہیں دوسرے سے پہلے میں نے جو نوٹس ترطیب دی ہیں آئی ایسی بی کے نوٹس اس میں کیا گیا چیزیں شامل ہیں تو یہ آپ کو دکھاتا چلوں بائیو ڈیٹا فشیٹ ہے بائیو ڈیٹا کیسے آپ نے آپ نے فیل کرنا ہے میکینیکل ٹیسٹ ہے چونکہ آج کل آئی ایسی بی وربل نانور ختم ہو گئے ابھی میکینیکل ٹیسٹ سٹارٹ ہو چکے ہیں اوپی آئی ہے نیا ٹیسٹ ہے ویٹ 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 پیکچر سٹوریز پوائنٹر سٹوریز انگلیس سٹنٹنسز اردو سٹنٹنسز ٹاپکس فار انگلیس گروپ دسکشن جو امپورٹنٹ لیکچریٹ کے اور ڈسکشن کے ٹاپکس ہیں وہ آپ کے سامنے ہوں گے انٹیویٹ اپسٹیکل کیسے کرنے ہیں اس کے لئے ملٹری پلیننگ گروپ پلیننگ انٹریو وغیرات کی تمام طرح معلومات اس میں دی گئی ہیں ٹھیک ہے یہ ٹیسٹ ہیں میکینیکل ٹیسٹ سٹارٹ ہو گئے ہیں ٹھیک ہے یہ اوپی آئی ہے جس طرح کے اوپی آئی ہے آپ کے سامنے ہیں اوپی آئی ٹیسٹ یہ نیو نوٹس ہیں آئیے سبی کے تو جن کے سٹون کے پاس نیو نوٹس نہیں ہیں اوپی آئی جس میں نہیں ہے تو یہ نیو نوٹس بنگوالیں اس میں بہت سے میں نے قویسنز دی ہیں جو انشاءاللہ آپ کی معلومات کو چار چان لگا دیں گے انشاءاللہ یہ آپ کے سامنے ہیں شو ہو رہے ہیں یہ اوپسٹیکل کے بارے ہیں کمپلیٹ معلومات ہیں کتنے نمبر ہیں کیا تریکار انڈیویجو اوپسٹیکل کا کیسے آپ نے یہ کرنے ہیں یہ پکٹر بنا کے میں نے کمپلیٹ معلومات دی ہیں جو یقین آپ کے نالج میں انشاءاللہ اضافہ کریں گے یہ نوٹس آپ مگوائیں گے تو خوشی کا ذات کریں گے سر نیچے نوٹس بنائے ہو جو بھی سٹیڈن مگواتے ہیں اسے کافی فائدہ پہنچتا ہے یہ مگوال لیجئے گا ابھی میں آپ کو شوک گناہیں لگوں دوسرے نوٹس انیشل ٹیسٹ کے جو سٹیڈن بھی انیشل ٹیسٹ میں کہتا ہوں دونوں نوٹس سے کٹھے مگوال لیں بہتر ہوگا جی بیٹا یہ ابھی آگے انیشل نوٹس آف سرمیران ٹھیک ہے 03239161961 اس میں بیٹا پہلے جو نوٹس ہیں ترتیب دیئے اس میں یہ دیکھ پہلے وربل انٹلیجنس ٹیسٹ اس کے بعد نان وربل انٹلیجنس ٹیسٹ اس کے بعد اکڈیمک ٹیسٹ ٹھیک ہے اور نیچے میں نے اپنے چانگ کا نام لکھا ہے کہ اس کو بھی آپ سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن پریس کریں تاکہ آپ نیا لیکچر آپ کو ملتا رہے اور ویٹس ایف جو گروپ پہ یہ بھی جائن کریں ٹھیک ہے یہ اس لئے سے یہ نوٹس ہیں یہ کلرفل بنائیں تاکہ آپ کو آسانی ہو سمجھ ایک ایک صفحے پہ چارجر ٹیسٹ مختلف وربل انٹلیجنس آنسر کی لاسٹ میں دیئے تو وہ بھی آپ ملحظہ کر سکتے ہیں تمام تر جن سٹون نے نوٹس مگونے پتا ہے کہ اس کی کتنی اہمیت ہے کتنی اہمی نوٹس ہیں تو یہ بہتر ضرور مگوال لیجئے ان نوٹس کے لابے ایک بک ہے اگر یہ بھی مگوال لیں تو یہ بھی بہتر ہوگا اگر اسپیشلی وہ سٹونٹ جو انٹلیجنس ٹیسٹ میں کمزور ہیں تو بک بھی مگوال لیں بک بھی میں شو کر رہیت ہوں جسٹونٹ یہ بک ہے اسپیشلی وہ تمام فیمل سٹونٹ جو اے ایف این ایس کے لیے ٹیسٹ دے رہی ہیں اے ایم سی کے لیے جو چیز چاہیے تو آپ تینوں چاہیے تو تینوں بتا دیں کہ سر تینوں ہمیں چاہیے تو آپ کو میں ڈیٹیل بتا دوں گا اس کے بعد بیٹا یہ ویڈیو آپ نے کمپلیٹ پل دیکھنی ہے ابھی کچھ چیزیں آپ سے شیئر کرنے لگے ہیں تو اس کو سنیں کہ ہمارے پاکستان میں ایسے لوگ عظیم لوگ بستے ہیں جنہوں کے ہاتھ میں فن ہیں اور یہ میرے جو روم ہیں انہوں نے سیٹ کیے ٹھیک ہے دیکھیں یہ ایسا خوبصورت انہوں نے وال پیپر کی طرح یہ ڈیزائننگ کی ہے اس روم میں جہاں میں بیٹھتا ہوں یہ آپ کے سامنے تو ان لوگوں کی باتیں سنتے ہیں کیسے اور یہ ان کی اپنی ایجاد ہے ٹھیک ہے ان کی اپنی ایجاد ہے انہوں نے بتایا کہ ہماری ایجاد ہے تو انہوں نے پورا روم میرے سیٹ کر دیئے بسٹورن بھی بیٹھتے ہیں تو خوشی کہہ دار کرتے ہیں کہ سر لطفہ تاہی یہاں بیٹھتے ہوئے ٹھیک ہے نا پورا انہوں نے روم یہ سیٹ کیے یہ میری چیئر لگی ہوئی ہے ٹیبل لگا ہوئے تو اس کو کیسے سیٹ کی ہے کیا یہ ڈیزائننگ کی ہے تو ان لوگوں سے ملیں گے اور آپ بھی اپنے آفیس کو اپنے گھر کو اپنے اکیڈمی کو اپنے سکول کو کالیج یونیسٹری کو اگر سیٹ کرانا چاہتے ہیں اس طرح تو میرے نمبر پر رابطہ کریں میں انشاءہ آپ کی ملکات میں سے کروا دوں گا میرے نمبر ہے 03239161961 اور لاسٹ میں مل کے درود ابراہیم ہی پڑھتے ہیں اور اس وقت ہی پڑھا جائے گا درود شریف ابھی پڑھ لیں آپ اللہم صلی علیہ محمد مالا عالی محمد کما صلی تعالی ابراہیم وعالا عالی ابراہیم انکا خمید ومجید اللہم بارک علیہ محمد مالا عالی محمد کما بارک تعالی ابراہیم وعالا عالی ابراہیم انکا خمید ومجید صدقہ جاری کے نیز سے اس کو ویڈیو کو شیئر کریں ہو سکتا ہے آپ کی وجہ سے کسی غریب کا فائدہ ہو جائے سپیشلی جن انرمندوں نے یہ کام کی ہے ان کو فائدہ پہنجے صدقہ جاری کی نہیں اس کا لنک آگے ضرور شیئر کیجئے گا آپ سب سے میری یہ ریکویسٹ ہے یہ التماس ہے اپنا خیار ہے کیے گا اللہ حافظ اسلام علیکم تمام خواتین و حضرات اور میرے عزیز طلبہ طلبات اس ٹیم یہ آپ میرے آفیس کی وال دیکھ رہے ہیں تو اس پر بڑے خوبصورت یہ پھول نقص نگاری کی گئی ہے تو اس کی پیچھے محنت کرنے والے ایک عظیم انسان ہیں محنت کش ہیں جن کا نام ہے محمد عابد صاحب اور محمد عفاق صاحب تو یہ بھی اس بارے میں بتائیں گے اور کر کے دکھائیں گے کیسے انہوں نے یہ ویدر شیلڈ لگائی ہے بظاہر تو یہ ایسا لگتا ہے کہ وال پیپر ہے لیکن یہ اب انہی کا انٹریو لیں گے اور پہلے کر کے دکھائیں گے اور اس کے بعد پر انٹریو لیتے ہیں جی اب تھوڑا کر کے ہمارے نظرین کو دکھائیے کہ کیسے یہ دیکھیں جی یہ 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 رولر کے ساتھ ہے سر یہ ویدر شیلڈ میں کام ہو رہا ہے اچھا ویدر پروف کام ہے یہ ویدر شیلڈ میں ویدر پروف کام ہے ویدر پروف کام ہے اس میں لگائیں جی تو یہ محمد آبی صاحب آپ پرے دیکھیں یہ کام کیا ہو رہا ہے حیرت کی بات ہے یہ ان کی ایجاد ہے یہ یہ دیکھیں ڈبل کلر میں یہ ڈبل کلر میں ہمارے اپنی ایجاد ہے یہ اس طرح کے لوگ بھی ہیں اس کیدر ایجاد میں بھی ایسے عظیم لوگ ہیں ایسے ذہین لوگ ہیں تو یہ دیکھیں ایسا لگتا ہے یہ آپ نے کیا لگائی ہوئی ہے وال پیپر وال پیپر نہیں ہے یہ نئی تخلیق ہے یہ دیکھیں اور یہ میرا پورے روم انہوں نے تقریباً گھنٹے میں کر لیا ایک گھنٹے میں انہوں نے نقصہ کی چینج کر دیا ابھی بچے بیٹھیں گے جو پڑھنے آتے ہیں انیشل ٹیسٹ آئیس بی کی تیاری کرتے ہیں تو وہ بڑے خوشی سے بیٹھیں گے اور یہ وی آئی پی روم بن گیا یہ یہ سر تو تھوڑا بھی ہمارے ناظرین کو تھوڑا انٹریو دے دیں کیسے آپ نے ایزاد کیا والی مسلم سر کام کرتے ہیں ہمیں تقریباً 35-40 سال ہو گئے ہیں آپ کا تعلق کہاں سے رالپینڈی اسلامباد سے چکلالا ائرپورٹ چکلالا ائرپورٹ تو نئے سے نئے طرف نئے سے نیا کام کرنے میں ہم شوق رکھتے ہیں اچھا کام کرنے میں اور نیا کام کرنے مارا شوق ہے یہ ہم نے خود تخلیق کیا یہ دبل کلال میں ہم نے خود تخلیق کیا پہلے نہیں دیکھا پہلے نہیں تو رالپینڈی بہت کام جمعوں پر یہ ہوا جہاں بھی ہوا اللہ کے حکم سے اسلامباد رالپینڈی جہاں لہور تک کام میں کام کیا کراچی تک یہ ہماری اپنی تخلیق ہے اور یہ عابد صاحب کے میں تخلیق ہے اور بڑے بڑے کھوٹھیوں میں کام کیا بیریہ ٹون اسلامباد بیریہ دیکو سے لے کر پالش تک رنگ روگن جیسا مرضی ہو اور یہ دو ستاوے کھڑے ہیں یہ میرے ساتھ پارٹنر ہیں یہ جو ہے کرپینٹر بھی ہیں یہ لیکٹریشن بھی ہیں پلمبر بھی ہیں ماشاءاللہ اتنے محنت لوگ سارے کام میں نہیں رہو اسے میں کروا رہا ہوں تو بہت بہترین بیسٹ کام کر رہے ہیں ہم لوگ تو حالتہ آپ کو اس کجر دے تو میرا نمبر آپ نوٹ کر لیں 03231 916961 اس نمبر پہ آپ لوگ رافتہ کر کے جس نے اپنے آفیس کو سیٹ کرانے ہیں یا پھر اپنا گھر سیٹ کرانے ہیں اور اپنا نمبر بھی بتا دیں ہمارے ڈریکٹ رافتہ کرنے سار میرا نمبر ہے 03455515954 محمد آبید ریپیٹ کرنے تھا 03455515954 ٹھیک گئی اور افاق بھائی کا نمبر 0310 0056242 یہ بڑے اچھے لوگ ہیں بڑے عظیم لوگ ہیں مہنتی لوگ ہیں تو آپ لوگ ان سے رابطہ کریں جیسا بھی کام کرانا چاہیں جیسا آپ نیٹ میں سے انکالے جس انکالے ہم کام کر کے دیں گے انشاءاللہ یہ نہیں ہم کہیں گے یہ نہیں ہوگا بہت شکریہ جزاکاللہ اللہ اللہ آپ کو مزید ترقی نصیب فرمائے ہماری دوائیں آپ کے ساتھ ہیں آپ نے میرے روم سیٹ کر دیا خوشی ہوئی ہے میں مجھے پہلے آفاق صاحب یہ بتا رہے دیکھیں آپ کے بڑا میں ذمہ ہی تھا یہ کام ہوگا میں نے کہا کون سے انہوں نے شیل لگانی ہے ٹھیک ہے اور نیاد مناسب ریٹ میں یہ کام کریں گے تو میرا نمبر آپ کے پاس ہے اگر نہیں ہے تو یہ بھی نوٹ کر لیں اس پر آپ تک کر کے آپ لوگ اپنے گھر کو ایک ڈیوریٹ کرا سکتے ہیں جیسا کام بھی جیسا کام کریں گے جیسا کام کریں گے جہاں بلائیں گے پہنچ جائیں گے اللہم صلی اللہ علیہ وسلم موسیقی